اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل اہدے وفا کے اپسیور ٹوینٹی ٹو کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ سارے ہی دوست ایک بار پیٹ سے اکٹے ہو گئے ہیں اور ان سب کے درمیان وہی مستیاں چل رہی ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی ان سب اختلافات کے بعد آج سب ہی ایک دوسرے سے ویسے ہی پیار کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے ساتھ کو اس کی شادی کے لیے تیار کیا جا رہا ہیں تو سب ہی لگے ہوئے ہیں کوئی اس کے بال سوار رہا ہیں تو کوئی اس کے چہرے پہ لگا ہوا ہیں ساتھ یہ سب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ سب کیا کر رہے ہو آپ لوگ مجھے کیا بنانا چاہتے ہو اور بلاخر ساتھ کو تیار کر کے اسے ویڈنگ ہال لے کے جایا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ساتھ شیریار کے ساتھ گاڑی میں بیٹا ہوتا ہے شازین اور شارک پیچھے بیٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مستیہ چل رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں ساتھ کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو اور بلاخر سب ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سب بہت خوش ایک ساتھ بہت ہی زیادہ مطمئن لگ رہے ہیں اور بلاخر وہ دن بھی آ جاتا ہے وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب ساتھ کے سامنے دعا کو لائے جاتا ہے دعا بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں وہ بھی فوجیوں کا لباس پہنے سب سے الگ اور سب سے پیاری لگ رہی ہیں شادی کا اختتام ہو جاتا ہے بخیر و خوبی سے اور ساتھ اپنی ڈیوٹی نیوانے چلا جاتا ہے تو سب ہی اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب شارک کی ان لوگوں کے ہاتھوں پٹائی ہوتی ہیں جو کہ بدماش ہوتے ہیں اور پھر اس کی امہ اس کی طبیعت خیریہ دریافت کرنے آتی ہیں لیکن جب وہ یہاں پہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے شارک کی خدمتیں ہو رہی ہیں تو وہ لڑکی انہیں بے حد پسند آ جاتی ہیں اور وہ فوراں سے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تو شادی کی تاریخ چاہیے شارک اور اس کی دوستو حیران رہ جاتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازین شہریار سے ملنے گیا ہوا ہے اسے انوائٹ کرنا چاہتا ہے اپنی علاقے میں بلانا چاہتا ہے اس کی دوت کرنا چاہتا ہے شہریار کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہیں شازین کوئی نیا کیل کہلنے والا ہے تو دوسری جانب رانی کا بائی بھی رانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ایسی صاحب کو دوت دے رہا ہے مجھے گربر ضرور لگ رہی ہیں لیکن رانی اپنے شہر پہ آنچ آنے نہیں دیتی اور کہتی ہیں کہ تم نے زیادہ نشہ شروع کر دیا ہیں اسی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو اگر شازین کے خلاف تم نے ایک بھی لفظ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور وہاں سے چھڑی جاتی ہیں دوستو آپ کو یہ پیسوڈ یہ پرومو کیسل اگر ضرور بتائیے گا شکریہ